اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورس تو کیسے ہیں آپ سے آپ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ اور میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ تو آج کب لوگوں میں بنانے جا رہی ہیں وہ کود پہ ہی ہے اور یہ تبیہ خراب ہے لیکن درد بہت زیادہ ہے درد جانے کا نام نہیں لے رہی میڈیسن بکھا رہی ہوں آج ڈوکٹر پہ گھر آئے ہوئے تھے تو انجیکشن وغیرہ لگا کے گئے ہیں لیکن بہت زیادہ درد ہے تو آپ لوگ دعا کریں بس میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے میں میرے سے بیٹھا نہیں جاتا میں لیٹھ نہیں پاتی ہوں درد بہت زیادہ لیکن میں چلنا چاہتی ہوں میرے مجھے کسی کا کام جلدی پسند نہیں آتا اور خود کام کرنے والی ہوں تو اس وجہ سے بس نتاجی ہوتی ہے تو آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں بیٹا میرا ماشاءاللہ میرا بہت ساتھ دے رہا ہے وہ شفائیاں بھی کر لیتا ہے کیونکہ عورت کا پتہ کیا تھا یہاں سے پر نہیں کام والی میرے کوئی بھی تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے عیاب کریں اور میں جلدی سے کھڑے ہوکے اپنے گھر کو سنبھاؤں کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ جب خود گھر کا سربرا بیمار ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے شکر ہے اللہ کی ذات کا اللہ تعالیٰ میری اولاد کو فرما بدار بنائے میرے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور بہت مشکل سے بات ہو رہی ہے میری کیونکہ ڈرگ ہو زیادہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ مجھے کرے تو یہ دعا کیجئے ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ ہمیں کر رہے ہیں ہم نے یہاں کی دیتا ہمیں چاہتے ہیں یہ کہ ڈاکٹر میں ہمیں دیکھا رہے ہیں یہ سارمیں بھر کی سپائیاں بھی ہم یہ کہا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا فرما بدار بنائے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور ایسے ہی فرما بتا رہے وہ چھوٹا سا ہے دکھ ہوتا ہے کہ پڑھتا بھی ایسا کام بھی سنبھالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اس کو ہر کام ماشاءاللہ کرتا ہے اور وہ آج کل تھوڑی سے ڈسٹراب ہوئی ہے میری وجہ سے کیونکہ میں اس کو زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہوں چھوٹی چھوٹی بات بھی روڈ جاتی ہے میرے پاس آتی ہے تو میں اس کو کہتی ہوں سائٹ پہ ہو جاتی تو بلی جسٹراب ہوئی بھی ہے نراز نراز ایک تم روڈ جاتی ہے بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دن ہے تو وہ دن بھی واپس آئیں گے کچھ نہیں مرد انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے برطن بھی دھو رہتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے ریان اس کا بلوگ بنا رہا تھا تو پلیز میرے چینل کو سسکیب کر لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے یہ دعا کریں پتکی دیا نافیز پتکی دیا نافیز پتکی دیا نافیز